تو میرے خواہد سے ایک زبردست کسیم کمبینیشن ہے اس کے ساتھ یہ انہوں نے چلی کیچپ بھی آٹ کے ہے زبردست پلیٹا ہے یہ آگیا ہمارا امریکن بیف چیز اور یہ آگیا ایکسٹریم والکینو ڈبل پیٹی اور یہ جو تھری لیئر برگر نظر آرہا ہے خوبصورت چلو بھئی ہمارا منڈ لیمنیٹ سٹار اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ہوپ کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہماری کراچی سٹریٹ فوڈ سیریز کنٹینیو ہے ہوپ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی آج ہم لوگ آئے میں یولو کیفے بیسیکلی بیک سٹوری کچھ ایسی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے اسمان بھائی جو اس ریسٹرانٹ کے اونر ہیں اور پارٹنر ہیں انہوں نے مجھے فیس بک پہ ریچاو کہ یہ ریسٹرانٹ ہے ہم نے انہوں نے اپنل کیا ہے اور بہت زبردست سین ہے بہت کلاسی کسنگ کا ہم نے انہوں نے ہپ ٹائپ ریسٹرانٹ بنایا ہے آپ لوگ آئیں اور یہاں پہ کھانا ہونا ٹرائے کریں اس وقت میں نے ان سے بات کی کہ تھوڑا مصروفیت ہے انشاءاللہ جلدی وزٹ کریں گے تو آج س سیسٹین سیپٹیمبر جمعے کا دن ہے ٹائم ملا میں نے ان کو کال کی مینولا ہے اور آج میں انشاءاللہ آ جاؤں گا ہم لوگ کھانا ہونا ٹرائے کریں گے ویڈیو بنائیں گے زبردست قسم کی اور ٹرائے کریں گے یہ یولو کیفے بیسیکلی کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یولو کا مطلب ہے یو اونلی لیو ونس تو یہ ایک زبردست کانسیپ کے ساتھ انہوں نے یہ نام رکھا ہے خوبصورت اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریسٹرانٹ کیسے بنایا ہے اور پھر اس کا کھانا ٹر موسیقی موسیقی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی ویڈیو بنانے جاتے ہیں تو ایک جو حضرت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہے علی رضا علی موسٹن صاحب آج یہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں اور آج یہ ہمیں مینیو بتائیں گے کہ یولو کیفے کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہے علی بھائی یہ آپ مینیو کھولو اور آج ویورز کو آپ بتاؤ گے کہ کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہے یا دیکھیں پہلے تو ان کے اپٹائزرز ہیں اب اس میں انہوں نے چکن مطلب میں چلا کے بولوں چلا کے بولوں کچھ اتر یار بتاؤں نا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں تم پوپلر آدمی ہو دیکھو یار اس میں ہیں چکن سپس ہیں کرسپی ونگز ہیں کریم سپ ہیں نگٹس ہیں فرائیس کریم سپینچ اور ہوتن سور سپ ہیں ڈائنامیٹ چکن ہیں بٹیر سپ خیر اب یہ اویلیبل نہیں انہوں نے بتایا یہ سردیوں کا ایٹم ہیں ان کے لئے اب انہوں نے پوٹیٹو کورنر رکھا ہے اس میں سارے فرائیز ہیں ان کے پاسٹاز ہیں چکن سٹیکس ہیں پیف برگرز پھر ہے چکن کرسپی برگر سینوچز چائنا پاؤ یولو سپیشل چٹ پٹا بٹیر چکن کرسپی فرائیڈ بٹیر ان سے بہت ہوئی بٹیر اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم ایک بٹیر کی ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ ہم لوگوں نے منگوایا ہے دو مین کوس اور دو ایپٹائزر ایپٹائزر میں ہم نے منگوایا ہے بروس چیٹا اور ڈائنامیٹ چکن اور ہم نے اس کے بعد دو برگرز آرڈر کی ہیں ایک چکن میں ہیں اور بیف میں ہیں اچھا جو چکن بلکر ہے وہ ہے ایکسٹریم والکینو ہم نے بیس موڈر کیا ہے تو وہ ہے امریکن بیس ناظرین و حاضرین ہمارا پہلا اپٹائزر آ چکا ہے اس کا نام ہے بروس چیٹا یہ بیسکلی ٹوسٹڈ بن پر بین ہے چیز ہے اور ویگس ہے تو میرے خواہد سے ایک زبردست کمبینیشن ہے اس کے ساتھ انہوں نے چلی کیچپ بھی آٹکا ہے زبردست پلیٹر ہے سرونگ سائز اچھی خاصی ہے تو اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ ہے یہ ٹوسٹڈ ہے ٹوسٹڈ ہے اس وجہ سے یہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے چلو تم کھاؤ اب اس میں لگ رہا ہے دوسری چیز بھی آ چکی ہے ہماری یہ کیا ہے ڈائنامائٹ شورٹس آگئے ہیں زبردست بہت آلہ ہلا ٹوسٹڈ پریڈ ہے تو زبردست کسیم کا ٹیکچر آ جائے گا اب ہم چھلی کیچپ بھی آٹ کر لیں زبردست کسیم کا ٹیسٹ آ جائے گا ہم ہم پی ہو گی پی ہو گی واو چکین کیسی ہے چیز کا باتا ہوں زبردست آرہ چیز کا ٹیکچر ہے بہت اچھے ٹیسٹ اس کا میں نے فرسٹ ٹیم میں چیز پھائی ہے دیکھو ہمارے ساتھ رہو گے چیزیں پہلی پہلی دفعہ کھاؤ ہاں یا صحیح بات ہے یہ احسان ہے آپ کا ہاں چلو بھائی اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں یہ پلائٹر چیک کرو مجھے تو ایسے پلائٹر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اچھا یہ دیکھو کریے بھی اس کو ہم نے ایسے اٹھایا بہترین طریقے سے لپ ایٹس بیو ٹی بسم اللہ اچھا یہ بولنے سے اس کے اوپر جو ہے یہ ڈائنامیٹ ساوس لگاوا ہے زبردست جی 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 بہترین 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 موسیقی موسیقی ہمارا امریکن بیف چیز اور یہ آگیا ہے ایکسٹریم والکینو ڈبل پیٹی آپ کو اس کی پیپریشن میں نے دکھا دی زبردست قسم کی فرائز کی کانٹرٹی بھی اچھی خاصی ہے اور یہ جو 3 لیئر برگر نظر آ رہا ہے خوبصورت یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے دوسرے برگر کی طرف جاتا ہے یہ ہمارا آگیا امریکن بیف چیز بیف ہے چیز ہے اس میں فرائیڈ اگ ہے جو امریکن نیو یارک سٹائل ہوتا ہے برگر میں اور سٹیکس میں ہوتا ہے لیٹس آ گیا اس کے ساتھ ان کی سپیشل دو سوس ہیں ہمارے ساتھ کیچپ ہے اور فرائز تو ٹرائے کرتے ہیں دونوں برگر اور آپ کو ریویو دیتے ہیں یولو کیفے کا موسیقا 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 ہاتھناک کسیم کا جوسی برگر ہے یہ لبردست ایک رائز بھی ٹرائے کر لیں کیچپ کے ساتھ بہت عرصے یہ بعد ایک جوسی برگر سے ٹرائے کر وہ بھی بیف میں ہے بہت زیادہ جوسی ہے اچھا یہ اب آرہا ہے ایگ فرائیڈ ایگ سوچ چیک کریں ملٹیڈ سوچ ہے زبردست قسم کی بہت زمانے بعد ایسا جوسی برگر کھایا ہے زبردست highly enjoyed it بیپ اچھی درکے سے گلاو ہے لیٹس کا فلیور آرہا ہے اور یہ فرائیڈ ایگ ہے اس کا ٹیکچر بہت زبردست آرہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے امریکن نیو یارک سٹائل جو برگر ہوتے ہیں اور جو سٹیکس ہوتے ہیں اس میں جو ہے فرائیڈ ایگ ایڈ کرتے ہیں اور وہ ایک میرے ساتھ سے ڈیفرنٹ ٹیکچر آ جاتا ہے تو یہ تو زبردست ہے ایڈ پوائنٹ ٹو آٹ آف ٹین اب ہم چلتے ہیں یہ جو زبردست قسم کے اور چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں یہ الیکٹرک لیمنیٹ آ گیا ہے اور یہ ایک ساتھا والا لیمنیٹ آ گیا ہے اس کی تو میں نے شورٹس لے لیے اس کے میں نے شورٹس لے لیے کیونکہ میں کھانے میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا تو بھائی آپ یہ دونوں چیزیں ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ہمارا آ گیا مینٹ لیمنیٹ یا فل بھائی میں تو سوس لگے رہے جگہ جگہ بسم اللہ وہ خٹاس اب ہم آ جاتے ہیں ایکسٹریم والکینوں پہ ڈبل پیٹی زنگر پیٹی ہیں اس میں چیز ہے چیز اچھے یہ جو ہے نا ایکسٹریم کھانا پڑے گا کیونکہ اس کا سائز بہت ہی بڑا ہے لیکن ہم تھوڑا بہت دنجائش کریں گے دوڑا ہاتھ سے توڑ لیں گے اس کو اس کو سائیڈ میں کریں گے بسم اللہ اس کا جو ہے زنگر پیٹی جو زنگر اس کا کورنگ تھا اور اس کا کورنگ دونوں تقریباً سیم ہے اس کا تیز بھی بہت زبردست اور اس کا تیز بھی بہت زبردست ہے سوس اتنا زیادہ flavorful ہے کہ بھائی ایسے تو کھایا نہیں جا رہا آپ پورا جو نا وہ نہیں کہتے جب آپ ایک سنگاپور میں ریسٹران ہے نینے چکن کے نام سے تو میں سب سے پہلے وہاں گیا اور اتنا میسی تھا اتنا زیادہ flavor اور اتنا زیادہ سوس تا کہ کپڑے خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے تو میں نے ریلائز کیا کہ واقعی میں وہ جو ویٹر کہہ رہی تھی کہ ایس گوئنگ تو بی میسی یہاں پہ بھی یہ جو ایکسٹریم ان کے برگر ہیں اس گوئنگ تو بی میسی زبردست flavor ہے تیکچر زبردست ہے اور سب سے زبردست بات یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سوس یہ ملٹنگ سوس آپ کو ہر برگر میں ملے گا تو چیٹر چیز آگئی دو پیٹیز آگئی لیٹس آگیا برگر آگیا یہ ایکسٹریم برگر ہے اور واقعی ایکسٹریم والکے اس کا نام ہونا بہت زیادہ بیسٹ میلے ساپس ہے ایم گوئنگ تو گفت اس برگر 7.8 out of 10 برگر میں بیف کا آپ کو یہ بتا سکتے ہو وہ کس طریقے سے ٹینڈر ہے چکن میں تھوڑا سا فگر آؤٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے ساپ سے 7.8 to 8 کی ریٹن ہے اس کی اب ہم اس کو فنش کرتے ہیں پھر اینڈ میں آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا ایزا ہول کیسا لگا خواتین و حضرات ہم نے کھانا فنش کر دیا اور یہ جو برگر میں نے بہت ہی عجیب طریقے سے ختم کیا لیکن ختم کر دیا اور باقی جو بچہ ہاں ہاں اللہ بھائی لیکن میرے لئے بہت زیادہ ہو گیا مہت زیادہ انجوائی کیا ہم چکن کا سائز کے اوپر کیونکہ ہمارے کراچی والے برگر بڑا ہو بڑا ہو پیٹ پھڑ جائے تو ان کا جو ایک سیم بولکینو ہے اس فر دوس پیپول وو لائک جائے گائنٹک برگر اور وہ بھی چکن برگر ملہب کرس برگر ہے یہ تو آئی ہائیلی انجوائید اور بیف جو امریکن بیف تا وہ بھی زبردست چیز بہت ہی لازیز تھی بیف اچھے طریقے سے غلاوا تا جو ایک میں نے آپ کو شورٹ میں دکھایا یہ لیمنیٹ یہ ان کا تھا بہت کو ڈیفرنس کا میں نے شورٹ نہیں لیا تھا مینٹ لیمنیٹ کا میں نے شورٹ لیا تھا دونوں ٹیز بہت زبردست تھے یہ آپ کو ان کا اپنے ہی کبز میں ملیں گے with a straw زبردست texture زبردست ان کے لوگ وائز زبردست ہیں تو ڈرنکس کے بھی ان کے پاس options ہیں تو اگر آپ کوئی ڈیفرنٹ چیز ڈرنک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو بھائی ہم نے گیولو کیفے آئے ہوئے تھے مین مسکن چوننگی پہ میں ان کے فیس بک اکاؤنٹ اور ان کی لوکیشن اپنی ڈسکرپشن پہ ایڈ کر لوں گا زبردست ڈائیورس منیو ہیں ان کا چائنیز سے لے کر برگرز پاسٹا ڈرنکس کے بھی کافی زبردست option ہے اور بہت جلدی ان کا ایک بٹیر کا بھی سین بہت آن ہونے والا ہے جو سردیوں میں ہے تو وہ بھی زبردست ڈیش ہوگی اور ہوب کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ